اگر میں نے ایسے کسی پولیس والے کو مارا ہوتا تو میرے پر چودہ پرچے عورتیں دہشتگردی کے تو وہ بی بی کو اتنی سہولت ہے کہ وہ مار رہی تھی اور میں ان کا ایک اور انٹرویو پر سن رہی تھی اگر ہمارے لیڈر کو کچھ کا تو ہم لوگوں کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے ہمارے بھی بولنے بھی ہم پر دہشتگردیوں کے پرچے میں جو آپ پر نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے لیڈر نے ایسے کام کی ہے نہیں ہے اس بچی کو بھی پکڑا ہوا ہے عروبہ کو میں اس کو دیکھ کے حیران ہوگی ہوں کہ ابھی آپ لوگوں کی گھروں کی عزتیں اتنی سستی ہوگی ہیں کہ آپ ان کی ماں بہنیں بیٹیاں اٹھا لیں کہ جی سوشل میڈیا یوز کر رہی تھی اندر ایلیگیشن بتا رہے تھے کہ جی ویڈس اپ گروپ کے ممبر تھے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں میں تو ان لوگوں کے لئے کہنا چاہوں گی وہ اندھے ہیں جن کو عوام کی محبت نظر نہیں آتی خان کے لیے آپ لوگ خود ذہنی معذور ہیں جو آپ لوگوں کی جو مرضی اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو آپ کی ذہنی حالہ ٹھیک نہیں ہے آپ بتتمیز ہیں اگر آپ کو لوگوں کی رائے کا اعترام نہیں ہے تو مطلب آپ اتنی عوام کو اپنے اشاروں پر نہیں نچا سکتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی یہ بات زبردستی سے کچھ نہیں ہوگا اگر لوگ اپنی مرضی سے اپنا لیڈا چننا چاہتے ہیں تو ان کو حق ہے اس کا نا یہ غیر قانونی نہیں ہے آپ کیسے ان پر کتنے پرچے کر لیں گی اور پھر کیا ہوگا آنا ہوسی نہیں ہے میڈم یہ بتائیے گا کہ ہم آپ کو نیشنل سمبلی میں دیکھ رہے ہیں یا صوبائی سمبلی میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہاں بھی دیکھیں گے مجھے آپ اچھا کاسا شور مجھاتے ہی دیکھیں گے آپ بے بکر رہے ہیں سنم یہ بتائیے کہ مصدق ملک نے کال ہماری خواتین چھوڑے نا ہماری خواتین کو چھوڑے آپ بات کرنے کے لیے تمیز تو پہلے دکھائیں نا ڈاکٹر یاسمین راشد کو پکڑا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو پکڑا ہے ڈاک کینسر سروائیور ہے چودہ مینے سے زیادہ ریمانڈ پہ ہیں وہ وہ آرات ہے جو پاکستان میں کہیں کوئی آفت آئی ہے سب سے پہلے امداد لے کر پہنچی ہے آلی آمزہ کو دیکھیں تین بیٹی ہیں اس کی ابھی تک جیل میں ایک بیٹی اس کا ویٹ کر کر کے باہر چلی گئی ہے دوسری کہتی ہے میں نے بھی یہاں باہر جانا ہے آپ کیا چاہتے ہیں سب کے بچوں ہمیں پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اس ملک میں کوئی بھی نہ ریا پیسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کیا نہیں کیا خواتین کے ساتھ وہاں جیل میں ایک عورت تھی جس کی تین سال کی بچی تو اس کو پکڑ کے لے کر آئے ہوئے تھے اس کی گیارہ سال کی بچی اس کی تین سال کی بچی کو سمالتی تھی روہینہ خان اس کا نام تھا ختیجہ شاہ کی بچی پانچ سال کی تھی میرے دو بچے ہیں ٹائپا کہ انہوں نے کیسے بالوں سے کھنچا آئیشہ بھٹا کو رات کو اس کے گھر سے اس کے بھائیوں کو سامنے کھنچ کرے کر آئے فائزہ کو انہوں نے اتنا مارا لیبرٹی میں کہ میں دیکھے شاپ رہ گی میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کبھی میل پولیس اس طرح خواتین کو مار سکتی ہے فہمیدہ بیگم تھی جیل میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی دس مینے جیل میں رکھا ہے انہوں نے مطبع سمیہ اصد تھی ان کی ایک بیٹی کا رشتہ ٹوٹا دوسری بیٹی کا رشتہ انہوں نے اس ڈر سے ڈیٹ فکس کر دی کہ پتہ نہیں مجھے زمانت ملتی نہیں ملتی تمہارا بھی رشتہ نہ ٹوٹ جائے مطبع ایسے سے حالات اپنے عورتوں کے ساتھ کی ہیں کسی کو کچھ سکھانے پڑھانے زین سازی کی ضرورت بچے ہی کچھ اپنی حرکتیں تو ٹھیک کرے نا باتچیت کرنی ہے کیا کرنی ہے مطبع آپ نے حالات کیا کیا ہمیں باتچیت کرنے والے ابھی اس بچی کو اٹھا کے اس کے ہوسٹل سے لے کر آگئے ہیں اس کے باپ کو دیکھیں اس کی ماں کو دیکھیں تب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں شرم کریں مہم یہ بھی بچائے رات کو کل کی بات میں نے انٹرویو کیا ہے اسلامی جماعت اسلامی کے درنے میں نے ایک کارپن انہوں نے کہا ہمیں پولیس نے اٹھایا پندرہ بندوں کو ترنول لے کے گئے وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے کون ہے جماعت اسلامی کے تو بارہ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے وہ سوری جماعت اسلامی کے تین پی ٹی آئی کے تو انہوں نے بارہ کو چھوڑتے ہیں انہوں نے کہا جائے آپ اپنے گھروں میں اور تین کو اٹر جیل لے گئے آپ اس پر کیا کہیں گی اس کی فستائیت مطلب دیکھیں یہ تو بہت ہی اوویس بات ہے نا یہ تو یہ تو کچھ اپائی رہی نہیں گیا کہ ٹارگٹ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی ہے یہ تو دو سالوں میں صاف پتہ چل گیا ہے ہر کوئی نکلتا ہے دھرنا کرتا ہے اپنی جلسے کرتے ہیں مارچز کرتے ہیں کہیں کچھ نہیں ہوتا پی ٹی آئی صرف اتنا بھی کہہ دینا کہ جی ہم باہر نکلنے لگیں ون فورٹی فور لگ جاتا ہے یہ یہ تو کھلے ہم سب کچھ کر رہے ہیں مجھے صرف یہ اطراز ہے کہ جب آپ اتنے کھلے ہم سب کچھ کر رہے ہیں پھر آپ محبتوں کی امیدیں ہمت رکھیں پھر آپ بادشیط کی امیدیں نہ رکھیں پھر آپ نفرت کی امیدی رکھیں کیونکہ یہ سب دیکھیں ہمیں ہمارے بچوں کو بھی کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مطلب میں نے بچوں کو اس لئے منع کر دیا تو میں اپنی امی کو کہتی تھا دن کو لے کے نہ آئیں یہ اس طرح دیکھیں گے کہ پولیس ہر دفعہ ماں کو گرفتار کر کے لے کے جاری ہے یہ کتنی نفرت کریں گے یہ کس طرح کس ذہنیت کے ساتھ بڑے ہوں گے کل کو اس ملک کے لئے کیا کریں گے پھر اچھا میں یہ بتا یہ کر کہ کل جو خان صاحب نے پروٹیسٹ کے کال وہ خان صاحب نے نہیں پارٹی کی طرف سے گلی گئی تھی اتجاج کی کال تو اسلام بات کے اندر بالکل اتجاج نہیں ہوا ہے تو کیا کہیں گی اس کے پارٹی نے تو اتجاج تو کیا کرنا ہے ہر دوسرے دن تو آپ دس بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں ساری پارٹی تو ان کے پیچھے بھاگری ہوتی ان کو چھڑانے کے لیے خواتین تک نہیں چھوڑے مجھے کوئی پوچھا تھا میں کہتی تھی نہیں بھئی ابھی اتنی کوئی بے شرمی نہیں آئی اتنے کوئی حالات خراب نہیں ہوئے کہ یہ خواتین کو اٹھانے تک آ جائیں گے ابھی تو آپ نے مزاق بنا لی ہے ایسے جیسے غورتوں کی عزت مزاق کے آپ کے لیے اب کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں رات رکھیں اور کہیں کہ جی ہم صبح بتائیں گے ہم نے کیا ایف آئی آر کی یہ کب ہوتا تھا مدب ساری رات بچی بھی کہتی میں پوچھتے رہیوں کہ مجھے کس کیس میں پکڑا کیا ایلیگیشن میرے پر ایف آئی آر دکھا دیں اس کو بھی نہیں بتایا میں سوپ جن کے کار کردگی آپ کو بھی نظر آئی ہوگی وہ تو پورے 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 جو ہے نا وہ پاکستان بنجاب میں کہندہ صرف بینر تھے سو دن عوام کے لیے پاکستان پیسہ بہت ہے جی مہارے پاس پیسہ بہت ہے ہم لگا سکتے ہیں یہ شو بازیاں کر سکتے ہیں ہم خاندان پہ ہی جاتے بندہ اپنے میں تو اسیملی میں بن گئی اس پیس دے کے حران ہو رہی تھی کہ جیسے چھوڑے بچے نہیں ہوتے میں نے اب بوبو دیکھیں کمپیٹر میں گئی نئی گیم لیپٹوپ ایک نئی گیم ڈاؤنلوڈ کر لی ہے وہ دیکھیں سپیکر صاحب وہ دیکھیں سپیکر صاحب بھئی جب آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں گی اب تاب اتنا اچھ لیں نا کمپیوٹر پر تو آپ مجھے لیپٹوپ پکڑا دیں میں دس آپ کو سو ایک دن میں پلان بنا کے دے دے تو یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے وہ جب ہو تو کریں نا سارا پیسہ تو آپ اپنی آپ اپنی ایڈورٹسمنٹ میں لگا رہی ہیں اور اس سے آگے آپ نکلیں بھار نکلیں لوگوں آپ کے اصلیت پتہ ہے جتنے مرضی اشتیار لگا لیں مریم نواز نے تو کہا ہے کہ پنجاب کی گلیوں کو بھی ہم دیا کریں گے روزانہ کیا کہیں گے آٹھ فروی کو عوام نے ان کو اچھا خاصت ہویا تو ان کے بعد ان کے پاس کام آپ صرف گلیاں دونے والے ہی بچتا ہے ویسے تو میں نے کہا یہ چاہیں گی کہ اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو آپ ان کے خلاف مریم نواز کے اگران سے لڑنا چاہیں گے جس ہلکے سے وہ لڑیں گے جی میں نے تو پہلے بھی الیکشن لڑنا تھا میرے تو یہ کیس میں تو پیپر اپرووب نہیں ہونے دیتے تھے مجھے سپریم خورت تک جانا پڑا سپریم خورت تک ہم نے فائٹ کیا اس کیس کے لیے لیکن وہ ایک سیپٹی صرف آٹھ دن پہلے ہوئے تو اس وجہ سے رہ گے انشاءاللہ اگنی تفاہ یہی ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ جس ہلکے سے وہ الیکشن لڑیں گے تو ان کے بارے میں کیا تھا دیکھیں اب مجھے جیسے میرا کیس میں میرے ابو نے اتنی ریٹس کی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں اتنی ریٹس کی ہوئی تھی کہ مطلب میرے پہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا بھی لگایا تھا ان پہ کے آریس کر لیا دو کیس کا بتا کے پھر تیسرے میں کر لیا پھر تین کا بتا کے چوتھے میں بھی کر لیا تو تب تک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا عدالتوں میں وہ تریخی پانچ پانچ مینے کی ڈال رہی تھی مگر اگر اب فائنلی ججز نے عدالتوں نے سٹینڈ لے لیا ہے اور ان کا فرض بھی یہی ہے آپ اللہ کو جواب دیں اللہ نے آپ کو لوگوں کے حقوق کے لیے اگر زامین بنایا تو آپ جواب دیں اللہ کو آپ نے انصاف کرنا ہے آپ انصاف کریں ہم رلیف تو مانگتے نہیں ہم کہتے ہیں انصاف کریں آپ انصاف کریں ہم عدالتوں میں ہم تو تیار ہیں آپ انصاف کریں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ گئی سنم جعوید صاحبہ کی ناظرین سنم جعوید صاحبہ کی جو خمشیرہ ہیں جو سنم جعوید صاحبہ کی بین ہے فلک جعوید حان ان کے حوالے سے بھی جو عظم مخاری صاحبہ وہ ایف ای ای میں گئی میں درفاز لے گر کے ان انہوں نے کچھ قابل اعتراض جو ہے ویڈیوز انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ کی تھی تو ناظرین اس حوالے سے بھی جو ہے نا کافی گرمہ گرمے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اب جو ہے نا عدالت نے سنم جعوید کو روکا ہوا تب بولنے سے لیکن سنم جعوید نے مناسب الفاظ کے ذریعے جو ہے عظم مخاری صاحبہ کو جواب دے دیا ناظرین اس کے علاوہ گزشتہ روز ایک پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ عروبہ کومل کے نام سے جو ہیں وہ ان کا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ہے انہیں ایف ای ای نے گرفتار کیا اور اسلامباد کی عدالت میں آج پیش کیا گیا ناظرین دل بہت دکھا جب عروبہ کومل کے والد صاحب کو عدالت میں جاتے دیکھا بزرگ اس حالت میں انہیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑے قصور کیا ہے آخر اس لڑکی کا ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے یا اس کا کوئی کیا حل نکلنا چاہیے اس بارے میں اپنی رائے کمیٹس ضرور بتائیے مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے مجھے دیں انجازت اگلی اللہ حافظ